فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علاملہ نبیہ بعدہ و بعد ہماری ایک بہن نے نفلی روزوں کے بارے میں سوال کیا ہے اور بطور خاص جمعہ کے دن اور ہفتے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا ہے تو میرے بہن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں روزہ بہت عظیم عبادت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اور روزہ رکھنے والے کو بڑا ثواب ہے اور بڑا عجر و ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی خوشنودی کیلئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمين اسے ستر سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دیتے ہیں یہ حدیث متفق علیہ ہے اب رہی بعد کن دنوں میں ہم روزہ رکھیں اور کن دنوں میں ہم روزہ نہ رکھیں تو میرے بہن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہفتے کے ساتھ دن ہوتے ہیں جس میں دو دنوں کی روزہ رکھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرمی اس میں ایک دن ہے دو شمبہ کا دن اور دوسرے ہے جمعہ رات کا دن ام الممنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانیت حررہ سیام الاثنین والخمیس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ رات اور دو شمبہ یہ دن کا روزہ تلاش کرتے تھے یعنی اس دن آپ روزہ رکھتے تھے اس حدیث کو امام نصی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے اور شیخ علبانی رحمہ اللہ نے سحیل جامعہ صغیب کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا حدیث نمبر چار حساب آٹھ سو ستانگے تو مانوہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص جمعہ رات اور دو شمبے کا روزہ رکھتے تھے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلے رات اور دو شمبہ کو روزہ کیوں رکھیں تو آپ نے فرمایا کی وہ دو دن ہیں جن میں بندوں کے عمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں بندوں کے عمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزہ سر ہوں اس حدیث کو بھی امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھاون اور شیخ علبانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامعہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا حدیث نمبر ایک ہزار پانسو تیرہ سی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شمبہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولیتو و فیہ انسیلہ علیہ یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے اور جس میں یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور جس دن مجھ پہ نازل قرآن کو نازل کیا گیا ہے یعنی مجھے نبوت ملی ہے اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر 162 حدیث نمبر کے تحت روایت کیا ہے انہاں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دو شمبہ اور دنی رات کے دن روزہ رکھنا چاہیے ان دو دنوں میں ہمارے عامال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر جاتے ہیں وہ دن جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے جمعہ کا دن ابو حرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخصو یوم الجمعہ بسیامین بسیامین ولا لیلتہا ولا لیلتہا ولا لیلتہا بقیامین کہ تم جمعہ کے دن خصوصیت کے دن نہ روزہ رکھو اور نہ اس کی رات کو یعنی جنہ رات کو خصوصیت کے ساتھ تحجد کی نماز یعنی رات کی نماز بہو معلوم ہاں اس حدیث پاک میں لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ہمیں جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرماتے ہیں اسی طریقے سے جمعہ کی رات کو بطور خاص تحجد کی نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں یعنی اگر ہم پہلے سے روزہ نہیں رکھتے تھے یا ہم پہلے تحجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور پھر ہم جمعہ رات کو صرف خاص طور صرف روزہ رکھیں اور تحجد کی نماز پڑھیں تو اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے حدیث نمبر 1144 البتہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی جو ممانیت ہے وہ انفرادی طرح نہیں خاص صرف جمعہ کو دن روزہ رکھنا البتہ جمعہ کے پہلے اگر ایک دن روزہ رکھا جائے یا جمعہ کے دن جمعہ کے دن کے ساتھ اس کے بعد ایک دن روزہ رکھا جائے یعنی جمعہ سے پہلے ایک دن یا جمعہ کے بعد ایک دن روزہ رکھا جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اور ایسا کرنا جائز ہے یعنی صرف جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھنا یہ منع ہے چنانچہ ابوہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصومو یوم الجمعت الا ان تصومو یوم قبلہ او یوم بعدہ کہ تم جمعہ کے دن صرف روزہ نہ رکھو سوائے اس کے کہ تم اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو یعنی صرف جمعہ کے دن تم روزہ نہ رکھو البتہ اگر کوئی اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھتا ہے یا اس کے بعد بھی ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی خرج نہیں یعنی جمعہ رات جمعہ کو روزہ رکھتا ہے یا جمعہ اور ہفتے کو روزہ رکھتا ہے یہ حدیث جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں حدیث ایک ہزار نو سو پچاسی نمبر کے تحت ہے جب تیسحی مسلم کے اندر یہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوالے کے تحت ہے جو ایریا بنت حاری صلی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جو ام المومنین ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ہمارے گھر آئے اور اس دن میں نے روزہ رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کل تُو روزہ رکھو گی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کی گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ یعنی حسد جو ایریا رضی اللہ تعالی عنہ روزہ سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کل بھی تم روزہ رکھو گی تو انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول اور اسی طریقے سے آپ نے پوچھا کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا یعنی جمعہ رات کو بھی روزہ رکھا تھا تو انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فا افتری تو تم روزہ توڑ دو یعنی صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو ست چھیاسی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حتی جوہریہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس دن روزہ کو توڑ دیا یعنی ان حادیثیں ہمیں معلوم ہوا کہ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ منع ہے البتہ اگر کوئی انسان جمعہ کے ساتھ جمعہ رات کو بھی روزہ رکھتا ہے یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کے دن بھی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب رہا ہفتے کا دن تو اس سے صرف ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن بسر المازنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم یوم السبت الا فی مفتورد علیکم کہ تم ہفتے کی دن روزہ نہ رکھو سوائے اس روزے کے جو تم پہ فرض کر دیا گیا ہے یعنی رمضان وغیرہ کا روزہ جو روزے فرض ہیں صرف انہی روزوں کو تم رکھو ہفتے کی دن اور اس کے علاوہ روزہ نہ رکھو اس حدیث کو جو ہے امام احمد نے اپنی مسنت کے اندر اور اصحاب سنن یعنی ابن ماجہ نسائی ابو دعوت اور امام ترمید رحمہ اللہ نے سب نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کو روایت دیا ہے اور امام ترمید رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جبکہ ابو دعوت رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منصوب قرار دیا ہے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے بخاری رحمہ اللہ کے شرط پہ ہے حالانکہ نہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور نہ صحیح مسلم کے اندر ہے یعنی امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی شرط پہ تو ہے یہ حدیث لیکن یہ صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے بہرحال شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اور امام نوی رحمہ اللہ نے اور انہیں سکر اور کئی محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ہمیں ہفتے کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے چھو سوائے فرض روزے کے تو کیا مطلق یہ ہے مطلقن یہ حدیث ہے یعنی ہم کبھی بھی روزہ نہ رکھیں اس حصے میں علماء کی دو راہ ہے ایک راہ شیخ علبانی رحمہ اللہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعہ رات ہفتے کے دن قطعان روزہ نہیں رکھنا چاہیے خواہ کوئی بھی ہو سوائے فرض روزہ فرض روزہ کے علاوہ ہفتے کے دن کوئی روزہ نہیں رکھنا نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے حتیٰ کہ یوم عرفہ اور یوم عاشورہ بھی اگر جمعہ رات کو ہفتے کے دن پر جائے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن ان کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں بہت سارے محدثین ہیں اور شرح حدیث وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلقا روزہ نہ رکھو بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ صرف تنہا روزہ نہ رکھو چنانچہ اللہ مبارک پورے رحمت اللہ علیہ تحفت الحفظی کے اندر فرماتے ہیں لا تسوم یوم سبت ای وحدہو اللہ فی مفترضہ علیکم یعنی تم سنچر کے دن ہفتے دن کی روزہ نہ رکھو یعنی اکیلے نہ روزہ رکھو معلوم ہوا کہ اگر اس کے ساتھ آگے پیچھے بھی روزہ رکھتے ہو تو کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے شیخ ابن حسین رحمہ اللہ وغیرہ کا شیخ ابن باس رحمہ اللہ وغیرہ کا بہت سارے علماء اور شیخ اسلام میں تیمیا اسی طرح اللہ مبین قیم سارے علماء کا یہی سارے محدثین اور شرح حدیث اور علماء کا یہی کہنا ہے کہ صرف تنہا ہفتے کی دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اگر حدیث صحیح ہے تو اور رہا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی ملا کے روزہ رکھتا یعنی ہفتے سے پہلے اگر وہ جمعہ کو بھی روزہ رکھتا سنیچر سے پہلے وہ جمعہ کو روزہ رکھتا یا سنیچر کے دن وہ اتوار کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ لوگوں نہیں حدیثیں استدال کیا ہیں جو اس سلسلے میں بھی جمعہ کے تعلق سے گزری ہے کہ آپ سلسل نے فرمایا کہ تم جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو سوہ اس شخص کے جو جمعہ سے پہلے روزہ رکھے یا جمعہ کے بعد ایک روزہ رکھے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال اگر جمعہ کے ساتھ ہفتے سے پہلے اگر اس آدمی نے جمعہ کا روزہ رکھا ہے یا ہفتے کے بعد وہ اتوار کو بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ ہفتے کے سنیچر کو روزہ رکھ سکتا ہے البتہ اگر کوئی تنہا روزہ رکھنا چاہے سنیچر کو تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یہی صحیح بات ہے اور یہی قرین قیاس ہے واللہ عالم کہ صرف تنہا اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے اگر اس سے پہلے کوئی ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے یا اس کے بعد کوئی ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے رہا اتوار کا دن اب اس میں یہ روزہ رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے تو اس سے معلمہ کی دورہ ہے کچھ enhance کہتے ہیں اتوار کو روزہ رکھنا مستحب ہے اور کچھ لوگ اعلما کہتے ہیں اتوار کو روزہ رکھنا مملوع ہے جو کہتے ہیں روزہ رکھنا مستحب ہے تو کہتے ہیں چونکہ اتوار کے دن نصارہ بطور یوم عید مناتے ہیں بطور خوشی مناتے ہیں اس میں وہ لحل عیب کرتے ہیں ان کے اپنے مقصود عبادات ہوتے ہیں تو ان کی مخالفت کرتے ہیں اتوار کو ہم روزہ رکھیں اس لئے اتوار کو روزہ رکھنا چاہیے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود نہیں ایک تعلیل ہے ایک علت بیان کی جاتی ہے کہ اتوار کے دن نصارہ جو ہے بطور خوشی مناتے ہیں بطور عید مناتے ہیں اس لئے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے جبکہ اس کے مخالف جو روزہ رکھنے اتوار کو روزہ رکھنے سے منا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ روزہ رکھنے سے کسی وقت کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور چونکہ نصارہ آج کے دن بطور عید مناتے ہیں اس لئے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان کے عید کی خوشی میں اترے سے اضافہ ہوتا ہے یا اس دن کی ہم تعظیم کرتے ہیں اس لئے ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے بہرحال یہ علماء کی دو رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مستحب ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں مستحب نہیں ہے اور دونوں کی دلیل ایک ہے البتہ علت فرق دونوں علت مختلف بیان کرتے ہیں لیکن شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ کی اپنی الگ ایک رائے ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اس کے ساتھ جیسے جمعہ کے دن تنہا روزہ رکھنا منا ہے اتوار کے دن تنہا روزہ رکھنا منا ہے ہفتے کے دن تنہا روزہ رکھنا منا ہے ایسے جو ہے اتوار کا دن بھی ہے اگر کوئی تنہا روزہ رکھتا ہے تو نہ رکھے لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ملا کے روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے اب آتے ہم منگل اور اتوار کے دن تو منگل اور اتوار کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں نہ منا کیا گیا ہے اور نہ اس سلسلے میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی یعنی دونوں دن مطلق ہے تو اگر کوئی شخص ایسے روزہ رکھ لیتا ہے بغیر اس کی اضافی فضیلت بیان کرنے کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی تخصیص کر کے روزہ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے یا مثال کے طور پر جو شخص ہمیشہ ایک دن سو میں دعوودی رکھتا ہے یعنی ایک دن افتار کرتا ہے ایک دن روزہ رکھتا ہے اگر اس میں سلسلہ ہے یوم آربیہ یا اسی طرح اور کوئی دن پڑ جاتا ہے تو اس کے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی خلاص ایک کلام یہ ہے شیخ ابن عسیمی رحمہ اللہ جیسے فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو ہے منگل اور بدھ کا روزہ رکھنا یہ جائز ہے اس کا تنہا روزہ رکھنا نہ سنت ہے نہ مکروح ہے اگر ہم اس کی مزید مطلقا روزہ رکھتے ہیں بغیر کسی مزید فضیلت بیان کی ہوئیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال خلاص ایک کلام ہماری ساری باتوں کا یہ ہے کہ دو شمبہ کے دن اور جمعے رات کے دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اس کا اضافی عجر اور ثواب ہے اور اس سے میں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حدیثیں مروی ہیں جمعہ کے دن تنہا روزہ رکھنا جمعہ اور سنیچر کے دن تنہا روزہ رکھنا بنا ہے البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی روزہ کوئی اور دن ملا لیا جاتا ہے یعنی جمعہ کے ساتھ جمعے رات کو یعنی جمعہ کے ساتھ ہفتے کو تو جمعہ کے دن روزہ رکھنا ملا نہیں ہے اسی طرح ہفتے کے ساتھ اگر جمعہ کو یا ہفتے کے ساتھ اتوار کو ملا لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہی مسئلہ جو ہے اتوار کا ہے اور رہا منگل اور بدھ کا تو تو نہ اس کا روزہ رکھنا سنت ہے اور نہ اس کا تنہا روزہ رکھنا سنت ہے اور نہ تنہا روزہ رکھنا سنت ہے اور نہ رکھنا جو ہے سنت ہے اس میں مسئلہ برابر ہے اگر کوئی رکھ لے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اور اگر نہ کوئی رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہو گیا اللہ ہم سب کو اپنی دین کی سمجھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی محمد موسیقی